بسم اللہ الرحمن الرحیم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام آج جو ہمارے مہمان میرے بھائی اور ہماری پندرہ بارہ سال کی رفاقت اور منصف لاچمبر اور یہ ما شاء اللہ آمیر شہزاد ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کا انڈیپنڈنٹ دفتر ہے لاہور میں بھی اور رینالہ خورت میں بھی ہے رینالہ میں یہ بھار کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ما شاء اللہ بہت خوش شکل اور خوش گفتار ہیں سرم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں آپ نے مجھے راجمت ہو کیا ہے آپ نے مارا دفتر دیکھا ہے اچھا لگا ہے ما شاء اللہ بہترین آپ نے ما شاء اللہ آفیس میں ہے سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو نئے آفیس کی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ببرکت کرے تو بڑا اچھا لگا آپ کے آفیس میں آج دیکھ ہمارا ہماری بہت پیار مبت دوستی ہے جی بہت ماشاء اللہ میں نے بتایا بارہ پندرہ سال سے ہے اور پیار دن بے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ دوزار تین یا دوزار چاہتے ہیں ملکہ آفیس میں فاقت ہوئی ہے تو تب سے لے کے بغیر کسی ڈس کنیکشن کے ہمارا باستہ ہے اور ملک صاحب ہمیشہ ہمارے لیے بڑی شفقت انہوں نے رکھی ہے بڑے موٹرہ میں ہمارے بڑے بڑے سیکھا ہے حمدہ ملک صاحب سے اچھا جی اب ہم آمر شہداز صاحب سے تھوڑی سی سر آپ سے سیاسی گفشہ بھی لگاتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی بڑا سیاسی ٹیسٹ بھی ہے اور ماشاء اللہ پروفیشنل اچھے وکیل بھی ہیں آپ یہ ادم اعتماد سر یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ والے ادم اعتماد میں دیر کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ مجھ سے بڑے سوال پوچھتے ہیں یہ سر میرا جہاں تک اپنا جو بھی ہوا ہے وہ سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو پارٹیز جن کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں کافلی ہے ایم کیوں ہمیں وہ دونوں پارٹیز کو آلڑی گورنمنٹ نے بہت کچھ دیا ہوئے اب ان پارٹیز کو اس سے زیادہ کچھ ملے گا تو وہ ان کا ساتھ دے گی اس سے کم پہ تو وہ راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اگر اس سے زیادہ دے دیا پی ڈی ایم نے یا پی ایم ایل ایل نے دے دیا تو پھر یہ ہے کہ پھر باقی بچے گا کیا یہ کہاں پہ ڈیلیور کریں گے بزارت یالہ بھی مانگ رہے ہیں اہم بزارتیں بھی وہ مانگ رہے ہیں آنے والے لیکشن میں وہ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی مانگیں گے وہ کہیں گے کہ یہ والے حلقے جو ہیں یہ چودری کہیں گے گجرات گجرامالہ یہ ہمیں جو ہے اگر چار پائن سیٹیں تو ہمیں اس سے ڈیبل کر کے دیں وہاں بھی آپ اپنے میدوار نہ کھڑا کریں آپ ہماری سپورٹ کریں تو آنے والے لیکشن میں پاکستان مسلم علی نون کے لیے زیادہ مشکلات ہوگی اگر ان کا جو مطالبہ ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے عام طور پر یہی مطالبے ہوں گے یہ تو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ آپ کیا دیں گورنمنٹ نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے ایم کیوں والے بھی یہ کہیں گے کہ آپ کراچی میں ہمیں کیا دیتے ہیں تین وزارتیں ہمارے پاس ہیں تو ان کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ ساتھ کی ساتھ ہمیں دے ساتھ کی ساتھ دے دیں نیکس جو ہے وہ کراچی میں ہمیں اتنا ہی ساتھ دیں پھر وہ باپ والے بھی مانگیں گے اور ایم کیوں والے کہیں گے بیپل پارٹی سے کہ جی اگلے الیکشن میں آپ جو ہے وہ اپنے امید بار جو ہیں وہاں پہ کراچی میں نہ کھڑے کریں آپ ہمیں سپورٹ کریں کچھ بیپل پارٹی والے مانگ لے گئے تھے ادھر تو سب کچھ دینے دینا آرہا ہے لینا کچھ نہیں آرہا اس لیے نون لیگ سوچ بچار میں ہے کہ ادم اعتماد کر کے اگلا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جائے تو یہ پھر اس کو کیا کریں یعنی ادم اعتماد آپ کا ایک بیسک سوال چلے آج آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ ادم اعتماد کریں بھی یا نہ کریں اس کے بارے جو حالات آپ بتا رہے ہیں وہ تو جو جماعتیں ہوتی ہیں کوئی اس میں شک نہیں کہ وہ ہم سے میرے سے بہت سارے دوسرے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ان کو اندر کے معاملات کا زیادہ بہتر طریقے سے ادراک ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اپنے فیصلے کرنے میں انہوں نے اپنے مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں انہوں نے الیکشن کی سیچویشن بھی دیکھنی ہوتی ہیں اپنی جمعت افریق بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو میری ذاتی رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک سال کچھ مارے گئے ایک سال ایک سال اس سمجھ لیں آخری چھے مہینے بلکل اوپن ہو جاتا ہے لوگ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں ایم این اے ایم پی ایز کسکنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کون فی پارٹی جیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انہیں چاہیے کے بجائے ادم اعتماد کی طرف جانے کے ایک تو ہسٹری پاکستان کی یہ ہے کہ کبھی بھی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی بہت ساری معاملات میں پچھلی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ ادارے جو تھے وہ گورنمنٹ کے اگیس تھے لیکن اس کے باب جود بھی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے دینا گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس بادے ہوتے ہیں دینے کے لیے بادہ کر رہا ہے تو لوگوں نے پیسے والے کے ہاتھ میں جانا ہے یا جس کے پاس اس کے مفادات جو ہیں ان کی جو ہے وہ وزیرائی ہو رہی ہے انہوں نے اس طرف جانا ہے امن ایمپیز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں فنڈز دے سکتی ہے گورنمنٹ ہمیں اور بے اشمار رائتیں مل سکتی ہیں تو اپوزیشن کے پاس تو دلاثے اور دعوے ہوتے ہیں آبادے ہوتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں گے آپ کے لیے تو ایک تو عظم اعتماد کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہیں اگر عظم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن کا گراف مزید نیچے جائے گا جو ان کا ایک جو انہوں نے اتنا گاندھ مچا دیا ہوا ہے یا وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں بلا بلا شکر نہیں کر سکیں گے عظم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو اپوزیشن کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا اور جو ایک اپوزیشن کا خوف جو ہے گورنمنٹ کی طرف بننا ہوا ہے حکومت کے پاس بننا ہوا ہے لوگ جو ہے وہ درہے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اعتماد آئے گی کیا ہونا ہے ایک تو وہ بے ججک ہو جائیں گے بے دھڑک ہو جائیں گے ان کی سکھی ہوگی عام جو لوگوں کے سامنے یا میڈیا پر جو پرسپشن ہے وہ گورنمنٹ کا بہتر ہوگا اپوزیشن کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا آنے والے الیکشن میں انہیں نقصان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک سال رہ گیا ہے گورنمنٹ نے تین ساڑھے تین سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کی آمام آمام وہ بے شک پیپل پارٹی کا ووٹر ہے وہ بے شک پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کی اپنے سپورٹرز ہیں وہ اپنے لوگ بھی ان سے نارا ہے ووٹ کا یوگراف ہے وہ پی ٹی آئی کا بہت نیچے کی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ جو جماعتیں شامل ہیں ان کا ووٹر بھی ان سے نارا ہے جو اتحادی ہیں ان کا ووٹر بھی نارا ہے تو اب انہیں چاہیے میڈیا پہ زیادہ ایکسپوز کریں گورنمنٹ کو اور مہنگائی بے روزگاری اور لا قانونیت اور معیشت کا جو برا حال ہے اس کو عام عوام کے سامنے پیش کریں ایکسپوز کریں جلسے جلوسوں کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک جو ہے وہ عدم اعتبار پیش کر کے اور اس پہ آپ نکامی حاصل کریں اور اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو دن بھی آپ کے پاس مستقبل کا لائے عمل کوئی نہیں ہے کہ جی آپ اس کے بعد کیا کریں گے سال ڈیٹھ سال کے لئے یا آپ انٹائر امورمنٹ بنائیں گے یا پھر آپ جن جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے ان کے ساتھ ملکہ حکومت بنائیں گے اگر ان کے ساتھ ملکہ حکومت بھی بناتے ہیں تو جو معیشت کا حال ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اچھا ڈیلیور کرسکے نہیں ہے یہ دیکھیں عامر شہزا صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں عدم اعتماد اور عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں تو یہ جو عامر شہزا صاحب نے آپ کے سامنے ایک ویو بیان کی ہے نا یہ کافی لوگوں کا ویو ہے کافی لوگوں کا ویو ہے یہ والا کہ جناب عدم اعتماد فیل ہو گیا تو عمران نیازی اور مضبوط ہو جائے گا اور ان کو جو ہے ویڈیو تھوڑی در بند کر دیں چلے اب یہ جو ویو آپ کے سامنے آیا ہے یہ میں نے بتایا کہ کافی لوگوں کا یہ ویو ہے لیکن میں اس کی سجیشنز وغیرہ دیتا رہا ہوں وہ یہ دیتا رہا ہوں عامر بھائی کہ ان کو کافیلی کی زیادہ منتہ نہیں کرنی چاہیے کافیلی کے پاس پانچ ہے میں نے ہے ایم کی ایم کے پاس ساتھ میں نے ہے یہ دونوں اعتبار کے قابل نہیں ہے یہ ان کا وہی ہے جیسے عثمان بزدار بیٹھا ہے ویسے ہی پرویزل آئی ہے ان کا فرق بھی نہیں ہے یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس ایک بڑا اچھا سافٹ کارنر ہے اور اس میں ان کو کچھ زیادہ لینا دینا بھی نہیں پاڑ رہا وہ کارنر ہے جنگیر ترین والا جنگیر ترین کے بارے میں لوگ تیس سے لے کے چالیس ایم این اے اور ایم پی اے تک کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ہے ایک فارورڈ بلاگ بھی بنا ہوا ہے پندرہ لوگوں کا پنجاب میں اب ان کی صرف یہ خواہش ہے کہ ہمیں جی آپ مستقبل کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے وہ کر دیں گے آپ کے ووٹ ہم اعتماد کر دیں گے صرف وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں نہ وزارات حالہ مانگ رہے ہیں نہ وزارتیں مانگ رہے ہیں میں ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو کارنر آپ کا نرم والا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے اور اس کی طرف آپ توجہ دیں ان کو مکمل اعتماد ملیں جب کوئی وہ اپنی سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے جب وہ کوئی بندہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے وہ نیا ٹکٹ آپ کے مانگ رہا ہے آپ کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوگا تو وہ تو آپ کا پورا ہی ایم اینے بن جائے گا نا یہ ایم پی اے بن جائے گا تو یہ بڑا سافٹ کارنر ہے جو آپ کے لیے خالی پڑا ہے آپ کو چاہیے کہ جناب آپ ان کے ساتھ جنگیر بدر کے ساتھ زیادہ بات چیت کریں وہ نراز ارکان ہیں بیٹھے ہیں میں تو آہستہ سے کہہ دیتا ہوں یہ بکاو مال ہے مووی میں تو چلا جاتا ہے لیکن یہ پرویز الائی یہ ایم کیم والے یہ سارے بکاو مال ہیں یہ ان کے لیے نقصان تھے ہیں دیکھیں نا یہ اب زرداری صاحب کی یہ سوچ ہے میں آپ کو اندر کی بات بھی بتا دوں وہ کہتا ہے کہ پنجاب میں پرویز الائی آ جائے ان کی ان کے ساتھ بڑی بنی ہوئی بھی ہے پیپلز پارٹی اور ان کے دپتی وزیراعظم بھی انہوں نے زرداری نے بنایا تھا پرویز الائی کو اس کا عوضہ بھی نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کسی طریقے سے نون لیگ کو تقسیم کر دیا جائے اگر آپ پرویز الائی کو پنجاب کا وزیراعلا بنا دیتے ہیں تو جیسے آپ نے زلے کے نوائے ہیں گجرات ہے منڈی بہودین ہے یہ جیلم ہے چکوال ہے یہ سارے وہ چودریوں نے وہ کہہ دینا ہے درجی ہمارے امیدوار ہیں اور وزیراعلا بھی وہی ہوگا انٹیرم گورنمنٹ بھی اسی نے بنانی ہے تو وہ بڑے فیٹل ہو سکتے ہیں نون لیگ کے لیے نون لیگ کو پنجاب میں ایک سریعت ملتی ہے تو پنجاب اگر ان کو آدھا ان کا کاٹ لیا جائے آدھا کاٹ لیا جائے اور کچھ جنوبی پنجاب میں یہ اسی پرویز الائی کے تعاون سے پیپلز پارٹی کو فیدہ ہو جائے کیونکہ اب نواز شریف نہیں رکھا ہوا ہے کہ پرویز الائی کو ہم نے وزیراعلا نہیں بنانا تو یہ بات بڑی ٹھیک ہے تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھنگی ترین والا جو کارنر ہے ادھر سے ہی گول ہو جائے گا یہ ادھر کوئی کھلاڑی نہیں کڑا ادھر ہی جائے یہ ان کا یہ ہے دوسرے سر آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے نون لیگ والے جلسے کریں جلوس کریں پیسے بھی بلدیاتی الیکشن بھی آگئے ہیں تو ان کو ضرورت ہے تو میں ان دونوں ویور کو بتا دوں کہ آمیر شہداد صاحب اور ہم دونوں پرو نون لیگ یہ سمجھے جاتے ہیں چاہے ہم ہیں یا نہیں ہیں میری تو جسٹس پارٹی بھی ہے لیکن ہم سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سر تو ہم ان کے ویل ویشہ رہے ہیں ہماری ہمدردی ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ویل ویشہ رہے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایم پی کا ٹکٹ آمیر شہداد آپ کو نون لیگ والے رینالہ خود سے دیں میں تو یہ بھی کہوں گا کیونکہ ہمارا چینل کی خبریں لندن امریکہ اور برطانیتہ کا اور مریب نواز اور نواز شریف تک سب تک جاتی ہیں تو انہوں نے بھی بہرہ نون لیگ کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور وہاں ویس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں تو اگر سر آپ کو وہ ٹکٹ دے تو آپ قبول کر لیں گے جی بلکہ کریں گے لازمین کریں گے اچھا اچھا نظریات کیونکہ مسلملین ان کے ساتھ ہیں ملتے ہیں نوازشیز ان کے ساتھ ہیں ہماری عقدتیاں ان کے ساتھ ہیں ہم نے ان کے لیے کام بھی کیا ہے ہمارے دوستوں نے تو اگر ایسا کوئی موقع ملا تو ضرور اچھا میں جی آمیر سے ایک اور بڑا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آمیر صاحب یہ انہوں نے پچاس لاکھ گھر کا جو شوشت چھوڑا ہوئے تو اس میں سب سے پہلے اخبار میں میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے رینالہ خرد میں کوئی چھوٹے چھوٹے گھر بن رہے ہیں تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہاں کی جو اصلی قیمت ہے اس سے بھی زیادہ مہنگے دے رہے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اس میں یہ تھا کہ یہ پہلے سے ایک گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم پہلے سے عمران کے پہلے سے بڑے سرادی ہیں شباز شریف جب چیف مینیسٹر پنجاب تھے یہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے انہوں نے ایک گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم جو تھی فیز ٹو وہ اناؤنس کی تھی تحصیر نالا خود تو اس کا پروجیک جو تھا وہ آلڈی کمپلیٹ کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا ان کا ایک چائنیز ایک گروپ تھا ان کے ساتھ ان کی یہ مہدہ بھی ہو گیا ہوا تھا لو کاسٹ سکیم والے تھے جی لو کاسٹ سکیم والے تھے انہوں نے گھر تعمیر کر کے دینا تھے یہی منصوبہ تھا اسی کو انہوں نے کنورٹ کر دیا نیا پاکستان سکیم میں اب وہاں پہ ایک جو پانچ مرلے کا ایک گھر ہے وہ کوئی تھیڈی لیک کے قریب ہے اور مارکیٹ میں بھی اس گھر کی قیمت آلموسٹ اتنی ہے اور آپ نے اس کی مہانہ جو کست ہے وہ آپ نے دینی ہے کوئی ایٹی تھاؤلنڈ سیمنٹی تھاؤلنڈ کے قریب ایک غریب آدمی سیمنٹی ایٹی تھاؤلنڈ صرف گھر کی اگر انسٹالمنٹ دے تو وہ غریب آدمی تو نہیں ہیں غریب آدمی کے لیے یہ قطن کوئی سکیم نہیں ہے نہیں نہیں نہ ہی غریب آدمی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے دیکھیں جی یہ پھر وہی فراد سامنے آ گیا جیسے یہ لنگر خانوں کا آیا ہے تو یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چھیپا اور مولانا کاری شبیر صاحب سب وہ لنگر خانے میں کھانا وغیرہ وہ دے رہے ہیں اور نام پناہ گاہ کا ان کا جو ہے نا عمران خان کا چڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں اب بالکل ہوا رہے ہیں جنالہ خرد کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ شباز شریف صاحب کی سکیم تھی جو انہوں نے جو نا وہ پچاس لاکھ گھروں میں وہ ڈالنے کی کوشش کیا تو یہ ان کے سارے منصوبے کوئی اپنا نہیں ہے نہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے نہ اپنے منصوبے ہیں کہیں سے آیا ہے کہیں سے لایا گیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے یار عمران تو میرا گرائی ہے کوئی خدا دا خوف کر کوئی عزت کر کوئی غیرت کھا دے اسطیفہ ہی دے نیا والی دیزت نیا والی دیزت بچا کوئی ساڑ چلے ٹھیک ہم آج کے اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آنگے آپ کو ادم اعتماد کے حوالے سے دو ویو آپ کے سامنے آئے ہیں کانونی ٹیوی چینل والے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کومیٹس کریں اپنی رائے دیں آپ کی رائے بھی انشاءاللہ اوپر تک جائے گی تو چینل دیکھنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا بھی بہت شکریہ تینکیو